آج میں آپ کو سٹروک یا فالج کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اچھا جسٹروک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے یا جو برین ہے اس کی بلڈ سپلائے کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کو زندہ رہنے کے لیے اسے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ خون کی ضرورت ہے اور خون جو ہے وہ کیا سپلائے ہمارے جسم کو کر رہا ہے وہ آکسیجن سپلائے کر رہا ہے تو اگر آپ کسی وجہ سے اگر دماغ کی بلڈ سپلائے رک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ دماغ کو آکسیجن نہیں ملے گی اور دماغ کے جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے یا مرنا شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی جو جسم میں پھر ڈیفرنٹ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہاتھ کا سنن ہو جانا یا جیسے کچھ لوگوں میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جس کے کہتے ہیں کہ فالج پڑ جانا وہ آدھی باڈی جو ہے اس کی کام کرنا باند ہو جاتی ہے تو شخص کی یا اس کے یعنی ایک آدھا فیس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیرلائز ہو چکا ہے تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ آپ کی دماغ کی بلڈ سپلائے رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے اس میں یعنی آپ سمجھیں کہ ڈیڈ سیلز بننا شروع ہو گئے دماغ کی سپلائے رکی ایریا ڈیڈ ہونا شروع ہو گیا اور وہ جو ایریا جس ایریا کو کنٹرول کر رہا تھا پھر اس جسم کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ میکنزم اس کا چلتا ہے آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ کی جو بلڈ سپلائے وہ کیسے رکی اور وہ اسے کیا ہوا ایکچولی تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ ایک کلوٹ کئی بنتا ہے جسم میں ہمارے کئی بھی کسی اور جگہ ضروری نہیں کہ وہ برین برین کے اندر کبھی بھی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ باڈی کے کسی ایریا سے وہ ایک کلوٹ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک لوتھڑا سا تو وہ جو ہے جیسے فیٹ کا لوتھڑا بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کلوٹ جو ہے وہ کہیں سے یعنی وہ آتا بلڈ ویسل میں آتا آتا اوپر آ جاتا ہے برین میں تو جب وہ برین میں آتا ہے تو یہ اس کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں بہت پتلی پتلی سی تو وہ جو ہے وہ کلوٹ جو ہوتا ہے یا وہ جو لوتھڑا ہے فیٹ کا جسے کہہ لیں تو وہ یہاں آکے پھس جاتا ہے جب وہ پھس جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بلڈ سپلائے اس ایریا کی برین کے وہ بند ہو جاتی ہے آپ یہ سمجھیں تو پھر یہ ایریا جہاں پر بلڈ سپلائے نہیں ملتی تو وہ ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے جب وہ ڈیڈ ہوتا ہے تو پھر وہ جو برین کا ایریا آپ کی جسم کے جس حصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس ایریا میں اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس کی موومنٹ بند ہو جاتی ہے جیسے آپ کی ایک سائٹ کی سپیچ ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ میکنزم اس کا چلتا ہے اچھا جی اب وجہ اب ظاہر ہے اب ادھر لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کلوٹ کیوں بن جاتا ہے یہ جو ایک لوتھرا صاحب بتا رہے ہیں جو کہ برین میں سیدھا اوپر پہنچ رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے اچھا کلوٹ بننے کی بہت سی وجوات ہوتی ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کی ہارٹ کی ریدم چینج ہو گئی یعنی آپ کا ہارٹ کا ریدم چینج ہوا یعنی اوپر والے جو اس کا ایریا ہے ہارٹ کا وہ ڈیفرنٹ طرح سے پمپ کر رہا تھا نیچے والا تھوڑا سلو ہو گیا یا اوپر والا سلو ہو گیا نیچے والا ٹھیک کام کر رہا تھا اس کا ریدم چینج ہوا بلڈ کی سپلائی تھوڑی سلو ہوئی اس کی وجہ سے خون تھوڑا سا رک گیا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کلوٹ بننا شروع ہو گئے اور پھر وہ جو ہے نا آپ کے برین میں اسی طرح وہ کلوٹ چلے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بلڈ سپلائی برین کی بھی افیکٹ کر دی اچھا دوسری بجا یہ ہو سکتے کہ جن لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو حوزہ تل میں اور ریڈی سے کہیں پہ کوئی جیسے یہ بلڈ بیسل ہے تو اس میں کوئی چھوٹا سا کلوٹ کہیں باندھ رہا تھا نا ہم نے دیکھا تو وہ کلوٹ جو ہے وہاں سے جو ہے جیسے ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا تو ان کی جو وجہ سے ان کی شریعانیں تنگ ہوئیں وہ تنگ ہوئیں تو ان کا جو کلوٹ تھا وہ وہاں سے اتر کے تو وہ بلڈ میں چلا گیا اور بلڈ سے وہ سیدھا آپ کے برین میں پہنچ گیا تو مطلب جو جن لوگوں میں جو رسک اف سٹروک ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے جن کو ہارٹ کے پرابلمز ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے یا جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہائپر کلیسٹرولیمیا جیسے آپ کہتے ہیں جن کا کلیسٹرول زیادہ رہتا ہے یہ سارے لوگ اٹ رسک اف سٹروک ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو سٹریس میں لوگ ہر وقت رہتے ہیں تو سٹریس بھی ایک بہت بڑی بجائے وہ سٹروک ہونے کی کیونکہ سٹریس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بلڈ تیزی سے پمپ ہوگا اور اس کے وجہ سے کوئی بھی کلوڈ بن سکتا یا جو آرڈی کوئی موجود کلوڈ ہے وہ اتر کے تو وہ بلڈ ویسل میں جا کے اور پھر وہ سیدھا آپ کے برین میں چلا جائے اور پھر وہ آپ کی بلڈ سپلائی امپیڈ کرے برین کی یعنی کو سٹاپ کرے اور پھر در جو ہے وہ آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں یا کسی کو بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہم نے دیکھا اچھا اب اس میں جو مین جو ایشیو ہے جو سٹروک اگر جیسے کسی کو ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اگر آپ جیسے کسی میں فیلم تھے آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک بندے نے ویرڈ سا کچھ یعنی عجیب سا آپ کو وہ دکھنا شروع ہو گیا باتیں کرتے کرتے اس کی سپید سلو ہو گی اس کا ایک جیسے جو اس کا آپ کہتے ہیں کہ ماؤت کو ایک سائیڈ ڈراپ ہونا شروع ہو گئی اور ایک دم سے وہ باز کو یوں کھڑا رہا اور اس کے بعد وہ گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سٹروک کا اٹیک ہو گیا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ فاسٹ اسے کہتے ہیں یعنی فاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ جو ہے نا اس میں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ سوچ رہے ہیں یعنی آپ نے کسی کو دیکھا کوئی آپ کا گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے کوئی باہر سڑک پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی محفل میں بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چار چیزوں کا فوراں آپ نے دھیان کرنا ہے اچھا آپ کو لگا کہ یہ کچھ تبدیلی آئی ہے اس بندے میں تو آپ فوراں اس کا فیس چیک کریں ٹھیک ہے یہ ایف ہو گیا فیس اس کا چیک کرنا ہے کہ اس کا فیس کیسا ہے یعنی اسے کہیں کہ سمائل کریں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سمائل کر کے دکھاؤ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سمائل میں یہ والا اس کا ٹھیک ہے فیس لیکن یہ والا تھوڑا سا یوں ہے مطلب یہ تھوڑا سا ڈراؤپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سٹروک کی طرف وہ جا رہا ہے اس میں ایکٹ فاسٹ کرنا ہوتا ہے یعنی یہ نہیں آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کی آمز چیک کریں اسے کہیں کہ بھی آمز اٹھا کے بتاؤ اچھا تو وہ جو افیکٹیڈ ایریا ہو رہا ہوگا تو اس کی سائیڈ آپ دیکھو کہ وہ ویک ہے اس کا آم جیسے یہاں تک گیا اس سے اوپر نہیں گیا تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا آم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اچھا پھر اسے کہیں کہ اسے کچھ بلوا کے بتائیں جیسے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑا سا ورڈ اسے دیں کہ اچھا یہ بولو آپ اسے چھوٹا سا ورڈ دیں جیسے بول کہے دو وہ اب بول نہیں کہہ پائے گا فوراں سے تو وہ ایسے کہہ دے گا کہ بول مطلب وہ لانگ سی اس کی سپیچ ہو چکی ہوگی ظاہرہ وہ ٹنگ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کی سپیچ بھی جا رہی ہے اچھا اس میں پھر موسٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ٹائم کیونکہ آپ نے ایکٹ فاسٹ کرنا ہے اور آپ نے فوراں پھر ڈاکٹر کو کال کرنا ہے یا ایمبلنس مگوانی ہے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ لے جائیں فوراں ڈاکٹر کے پاس ورنہ یہ ہے کہ جتنی آپ اس میں دیر لگائیں گے اتنا ہی جو ہے آپ کا برین آپ سمجھیں کہ اس میں جیسے مطلب جو مریض کا برین ہے اس میں آپ سمجھیں کہ آگ جیسے لگی ہوئی ہے اور وہ آگ اس کو کھاری ہے کھاری ہے کھاری ہے اس کے برین کو تو وہ جتنی جلدی آپ نے اس آگ کو بھجھانے کا بندبست کرنا ہے اتنی جلدی اس کا جو وہ ایریا ہے برین کا وہ بچ جائے گا تو آپ نے فوراں سے ایمبلنس کو کال کرنا ہے یا ڈاکٹر کو بلانا ہے ڈاکٹر کو بلانے کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ بہتر ہے کہ مریض کو فوراں ہسپتال میں لے جائیں اچھا جی اچھا اب مریض کو ہسپتال میں ہم لے گئے اب وہاں پہ کیا ہوگا اب وہاں پہ اگر آپ جیسے اسے کہتے ہیں کہ چار گھنٹے جو ہے اس کے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں فور سے بھی فائیو بھی نہیں شاید فور پائنٹ فائیو آرز جو ہے نا اس میں سٹروک کی ٹریٹمنٹ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں اس دوران اگر آپ مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہو تو پھر بھی اس کا کچھ جو برین کا حصہ وہ بچ سکتا ہے وہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیمیج نہ ہو اس کا برین تو اس میں جو ہے اس کو جلدی سے پھر وہ اس کی فنکشنالیٹی تھوڑی سی بحال ہو سکتی ہے لیکن جتنا آپ ڈیلے کریں گے جیسے اب آپ مطلب ڈیلے اب آپ کو کار نہیں مل رہی اچھا کہ اس کار پر ڈال کے لے کے جائیں مطلب آپ کو آپ سوچیں گے چلیں آپ کو رکشہ مل رہا ہے رکشے پر جلدی سے ڈال کے لے جائیں کوئی کار کسی کے مل رہی ہے فوراں اس مریض کو اس پر ڈالیں اور لے جائیں یہ نہیں کہ آپ کوئی ہائی فائی سی کوئی ایمبلنس آئے اور اس پر ڈالیں تو پھر ہم لے کے جائیں اس طرح سے نہیں کرنا بس اس کو جلدی سے ہسپتال پہنچائیں اچھا اچھا فور آرز کے دوران جب اگر آپ مریض کو لے گئے تو اب ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کو ایک اور میڈیسن دیتے ہیں جس کو ٹی پی اے کہتے ہیں تو وہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ وہ جو اس کلوٹ کو یہ جو ہے تو وہ اس کو یہ ڈیزولف کر دیتی ہے اچھا وہ ڈیزولف کرتی ہے اس کلوٹ کو تو یہ نا پھر بلڈ سپلائز کی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے پھر یعنی وہ ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ جو ڈیٹ ہو جگہ اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن باقی ایریا جو ہے وہ مرنے سے بچ جاتا ہے برین کا تو اس کا یہ فائدہ کہ فور آرز کے دوران جو ہے آپ لے جاتے ہو تو یہ ہوتا ہے اچھا اگر آپ آپ فور آرز کے دوران نہیں لے کے جاتے تو کیا ہوتا ہے اچھا فور آرز کے بعد یا جیسے آپ لوگ ویٹ کرتے رہے یا ابھی سوچتے رہے یا دیکھتے رہے مریض کو کہ اچھا اچھا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر مطلب وہ فائیو سکس آرز آرام سے گزر گئیں گے چوبیس گھنٹے بھی باز گزر گئیں آپ بس سوچتے رہے دیکھتے رہے شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ نہیں لے کے گئے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہو جاتی ہے ذرا اس کی ٹریٹمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کلوٹ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے میڈیسن دی وہ کلوٹ چھوٹا سا تھا تو وہ ڈیزول کر گیا یا اگر وہ بہت بڑا کلوٹ ہے تو بھی وہ ڈیزول نہیں کر پاتے آپ میڈیسن سے ٹھیک ہے اس میں دو باتیں ہیں یا تو وہ کلوٹ بہت بڑا ہے یا یہ ہے کہ آپ اس کو مریض کو بروقت نہیں لے کے گئے تو پھر بھی جو ہے نا ڈاکٹروں کو پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ انہیں ایک پھر جیسے آپ جیسے آپ ڈرین اپنا نہیں سنگ کا کھولتے ہیں یعنی آپ کو پتہ کہ جیسے ڈرین میں کچھ پس جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ بھئی اس ڈرین کو کھولنے کے لیے پہلے آپ لیکوڈ ڈالتے ہو ٹھیک ہے یعنی یہ جو کوئی بھی جو ڈرین اپنرز ہوتے ہیں پہلے آپ وہ ڈال کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کھلا کی نہیں کھلا اچھا آپ کہتے ہو کہ آہو نہیں ابھی نہیں کھلا اچھا آپ دیکھتے ہو کیونکہ اس کا مطلب کہ بلوکیج بہت بڑی ہے اچھا پھر آپ کیا کرتے ہو پھر ایک آپ وائر لیتے ہو اور پھر وائر سے جو ہے نا آپ اس کو ڈرین کو ایسے ایسے کر کے وائر کو ڈال کے پھر وہ جو بلوکیج ہوتا ہے اس میں بال فسے ہو جو بھی فسے ہو اس کو آپ کھینچ لیتے ہو ٹھیک ہے یہ نامل ایک طریقہ جو آپ گھروں میں کرتے ہو اسی سے میں سمجھا رہی ہوں کہ اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے دوائی دی ٹھیک ہے مریض تھوڑا سا بہتر ہوا آپ کہتے ہیں بلوکیج کھل گیا اور بس بات ختم ٹھیک ہے اب باقی فردر آپ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہو لیکن اگر بلوکیج نہیں کھلا مریض کی حالت ابتر ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ بھی اسی طرح جیسے آپ نے وائر ڈالی اور آپ نے اس کو کھینچا بلوکیج کو تو ڈاکٹرز بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ نا ایک پاؤں کے ذریعے سے نا بلوکیج کو نا ایسے جیسے ہک کر کے تو وہ پھر نا واپس پھر آسطہ آسطہ ڈاکٹرز ہز رہا ہے انڈر گائیڈیڈ وہ زیرا کیمرہ کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کو کھینچ لیتے ہیں باہر تو وہ اسی طرح جیسے آپ ڈرین اوپن کرتے ہو اور پھر وہ ایسے پھر وہ بہال ہو جاتی ہے برین کی اور اس میں اس طرح سے یہ میکنزم ہوتا ہے تو جناب یہ میں نے آج آپ کو بتایا سٹروک کے بارے میں کچھ اور یہ ایک پبلک انفرمیشن تھی آپ کے لیے کہ آپ اس کو شیئر کریں آپ کو پتا ہو کہ اگر فالج ہو یا فالج کا ٹیک ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا تو I hope you like it and thanks for subscribing this channel thank you